ہیلو گائید اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں کوئی ایکسپریمنٹ نہیں بلکہ یہ مرغین انڈہ دیا ہے تو سوچا اس کو کبوتر کے نیچے رکھتے ہیں اور اس سے چودہ نکالتے ہیں کہ چودہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو یہ ہمارا کبوتر ہے اس کے نیچے رکھتے ہیں کبوتر اور مرغی کے انڈے میں کافی فرق ہوتا ہے سائس کا وہ چھوٹا ہوتا ہے یہ بڑا ہے اچھا خاصا فرق ہوتا ہے اب یہ ڈر رہی ہے تھوڑا رہے بھائی کہاں جاری ہو خیر تھوڑی دیر اس کے بعد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بیٹ جائے کو بیٹھانا پڑے گا زبردستی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب یہ بیٹ گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں چودہ نکلتا ہے اور نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا فائنالی دوستو یہ چودہ نکل گیا ہے اور یہ پریشان کر رہا ہے اور کبوتروں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے نیچے دبا کے بٹھاتے ہیں لیکن یہ چودہ تو کافی بڑا ہے چولولہ بھی ہوتا ہے چودہ کافی پریشان کر رہا ہے اور نکل گیا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ نکلے گا چودہ لیکن نکل گیا ہے لگی شان اور تقریباً انیس دن لگے ہیں انیس دن بعد یہ چودہ نکل ہے کبوتر بہت پریشان ہے سہمہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ بچوں کی طرح اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور موں سے کھانا کھلانے ہی کوشش کر رہی ہے یہ یہ حصے میں بھرا بیٹھا ہے کونے پہ کبوتر اپنے بچوں کو موں سے کھانا کھلاتے ہیں اور چودہ تو ظاہرے انڈے سے نکلتے ہی وہ زمین سے کھاتا ہے باجرہ وغیرہ جو بھی چھوٹا سا ہے یہ اس سے کمارے کب کب آ رہا ہے خیر ان بیچاروں کا کیا کسور کسور تو ہمارا ہے یہ دیکھیں یہ کھانا کھلانے ہی کوشش کر رہی ہے اس کو بلا رہی ہے وہ کہاں سننے والا تو زمین سے کھاتا ہے اللہ کی شان ہے چلیں یہ تو ہمارا تجربہ کامیاب گیا اگلی دفعہ دو انڈے رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ابھی اپنے والد محترم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ بھی اس کا کافی خیال کر رہا ہے اور ہاتھ لگاؤ تو مار بھی رہی کبوتر تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھینک یو